مریم نواز کی ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آگئی پرویز رشید سے گفتگو میں جنگ اور جیو کے لیے ہدایات پسندیدہ اور ناپسندیدہ صحافیوں کے بارے میں گفتگو صحافیوں سے مدالک نازیبہ الفاظ کا استعمال آزربائیجان سے لائے تحفوں کا بھی ذکر جو دو باسکیٹس آئی ہیں جو ابو جان لائے ہیں آزربائیجان سے یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی ایک نصرت جعوید کو بھیجنی ایک رانہ جواد کو بھیجنی جو سینئر صحافی ہیں جن کا احترام تقریباً تمام پارٹیز کرتی ہیں ایسے صحافیوں کے بارے میں اس طرح کی الفاظ اور اس طرح کی بری زبان استعمال کرنا یہ بہت ہی افسوسناک ہے مریم نواز کی آڈیو تیسری بار لیک ہوئی ہمارے لوگوں کو سخت زبان اور گالی گلوچ میں فرق نظر نہیں آتا شہباز گل کی تنقید کہا مریم نواز نے آزادی صحافت کو لفافے سے ٹوکری میں ڈال دیا ہے وزیراعظم کا خاجہ عاصف کے خلاف دس عرب حرجانے کا دعویٰ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاجہ عاصف کی درخواست پر سمات وزیراعظم عمران خان کو نوٹس سے جاری جواب طلب کر لیا عدالت آلیہ نے سیشن کورٹ کو مزید کاروائی سے روک دیا پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی رپورٹ فریقین کو دینے کی ہدایت چیف الیکشن کمیشنر بولے رپورٹ پبلک کرنے یا نہ کرنے پر فلحال کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں دیگر جماعتوں کے ساتھ کیس سنج جانے کی پی ٹی آئی کی درخواست پر آئندہ سمات پر دلائل طلب پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس سکروٹنی کمیٹی رپورٹ کے نکال سمانے حاصل کر لیے سال دوہزار بارہ اور تیرہ کی آرڈٹ رپورٹ پر کوئی تاریخ درج نہیں آرڈٹ فرم کی فراہم کردہ کیش رسیدے بینک اکاؤنٹ سے مطابقت نہیں رکھتی رپورٹ پر تاریخ نہ ہونا اکاؤنٹنگ میار کے خلاف ہے حفظ بیجا کیس آریف گل سپریم کورٹ میں پیش عدالت کو بتایا کہ ہوتل پر کام کرتا تھا کسی نے شکایت کی مجھے گرفتار کر لیا گیا ایڈیشنل ایٹینی جنرل نے کہا کہ آریف گل پر الزمات کی دستاویزات ریکارڈ پر موجود ہیں عدالت نے رمانس دیئے کہ آریف گل پر سیکیورٹی پوسٹ پر حملے کا الزام ہے حراستی مراکس کا ماملہ لارجر بینچ میں زیرے التوا ہے ایٹینی جنرل بولے ماملہ نمٹا دیں یا لارجر بینچ کے ساتھ منسلک کر دیں کے پی حکومت کی عرب روپے کہاں جا رہے ہیں اسپتالوں میں اوپر سے نیچے تک سفارشی بھرتی کیے گئے بریسٹ کینسر کے بڑھتے کیسے سے متعلق اس خود نوٹس کیس کی سماعت چیف جسٹس کے ریمارکس کہا صحت کارٹ کے لیے پانچ ہے عرب روپے مختص کر دیے ہوں گے تاکہ لوگ اس میں سے پیسے کھاتے رہیں بلدیاتی نظام کے خلاف کراچی میں جماعت اسلامی کا دھرنا پانچ پہ روز بھی جاری حافظ نائم اور رحمان کی پروگرام نیا دن میں تنقید کہا یہ لوگ سندھی مہاجر فسادات کرانا چاہتے ہیں کوٹس سسٹم میں توسی ایمکی ایم اور پی ٹی آئی نے کی لوگوں کا ایمکی ایم سے اعتماد اٹھ چکا ہے یہ کوئی احتجاج نہیں کر سکتے اومیکرون جنگل کیا کی طرح پھیلنے لگا مضبط کیسز کی شرائع کا شارعہ چار دو فیصد ہو گئی چھہ سو تیس نئے کیسز ریپورٹ کراچی میں شرائع آٹھ اشاریہ نو ایک فیصد ہو گئی حکومت سندھ کا کاروباری اوقات کم کرنے اور سکولز بند کرنے پر غور کے پی میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ ملکے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری سواد ایبٹ آباد چترال اور مری میں برف ہی برف فئی مقامات پر راستے بن لاہور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے خون کی بڑھ گئی بلوچستان میں موسلدھار بارش کراچی سمیت سندھ کے کئی ازلہ میں آج بارش کا امکان کراچی کے اہم سنتی زون کورنگی انڈسٹرل ایریا کی مرکزی سڑک پر گھٹر کے پانی کا راج شہری روز عذیت سے گزرتا ہے بڑی گاڑیاں ہچکولے کھاتی گزر جاتی ہیں موٹر سیکل والے تو اب گئے اور تب گئے اربو روپے ٹیکس دینے والے سنتکار سوال کرتے ہیں کہ آخر ان کا قصور کیا تھا مقبوسہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی میں تیزی آگئی سرچ آپریشن کے نام پر گھر گھر تلاشی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال مزید تین نوجوان شہید چند روز میں شہدہ کی تارات دس ہو چکی ہے مظالم کے خلاف وادی میں ہر دال کشمیریوں کے جیوے جیوے پاکستان کے نارے امریکہ اور یورپ میں کرونا کیسز میں دن بدن اضافہ امریکہ میں مزید چار لاکھ پچھس ہزار کیسز رپورٹ ہوئے ساڑھے سات سو امباد برطانیہ میں ایک لاکھ ستاون ہزار افراد کرونا میں مبتلا ترکی میں بھی چوالیس ہزار کیسز رپورٹ اور اسٹریلیا میں مزید تین ہزار کیسز اسپتالوں میں جگہ کم پڑھنے لگی امریکہ کے مشرقی سائل علاقوں میں برو کا طوفان ٹرافک کا نظام متاثر ورجینیا میں پانچ سو گاڑیوں کے حادثات ہوئے سردر بائیڈن کا ڈیلویر سے واشنٹن واپس جانا دشوار ہو گیا سب سے بیسٹ کون پی سی بی ایوارڈ کی نامزدگیوں کا اعلان شاہین شاہ فریدی چھا گئے ایک ساتھ پانچ کیٹیگریز میں نامزد بابر آزم، فخر زمان، فواد عالم، محمد رزوان، شاداب خان اور حسن علی مختلف کیٹیگریز کی دور میں شامل چین کے طلبہ کا ایکٹیو رہنے کیلئے نوخا کارنامہ ویڈیو گیم کی نکل بنا ڈالی ویڈیو سوشال میڈیا پر وائرل